سب سے پہلے حضرت مولانا اصارفق صاحب کا خیر مقدم ہے اس فیس بک لائب انٹرویو میں سب سے پہلا سوال میرا حضرت سے یہ ہے کہ یہ لوگ صفحہ میں ترپل طراب کو لے کر کے جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے بی جے پی کا کیا منشاہ تھا اور اچانک اس طرح کے قانون کی کیا ضرورت پڑی اور اس کے بعد کانگریس کی جو ایک پالیسی ہے اس پالیسی میں کس طرح سے تبدیلی آئی اس لیے کہ ایک مرتبہ پھر میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لوگ صفحہ میں جس دن یہ بل پیش کیا گیا اس کے بعد حضرت مولانا کے مستقل احتجاج اور پارٹی کے جو عالی لیڈران ہیں ان سے انہوں نے براہ راست باتچیت کی تمام طرح ذمہ داران کو موجودہ حالات سے باخبر کیا اور اس کے بعد کہیں کہیں کانگریس کی جو ایک پالیسی ہے جو سوچ تھی اس میں بدلاؤ بھی آیا اور الحمدللہ یہ جو آج اس سرماعی اجلاس کا آخری دن تھا بی جے پی کی تمام تر کوششوں کے باوجود آخر کار یہ بل پاس نہیں ہو سکی اور کانگریس اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں انہوں نے اس بل پر سخت احتراج ظاہر کیا اور اسے سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کی شفارس کی لیکن ان سب کے باوجود بی جے پی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تو میں جاننا چاہتا ہوں ایم پی صاحب سے کہ یہ جو بل ہے اس کی حقیقت کیا ہے مسلوان عورتوں کے تعلق سے ٹریپل طلاق کے حوالے سے جو بل لوگ سوا میں اٹھائیس تاریخ کو پیش کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بی جے پی سرکار ہے اس کی منشاہ یہ ہے کہ نفرت کے ایجنڈا کے ذریعے سے وہ اس بل میں اپنی طاقت کو بڑھائے اور یہ آج کی بات نہیں ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کے مسائل کو یہ اٹھا رہی ہے کبھی انہوں نے لو جہاد کا مسئلہ کھڑا کیا کبھی اور طرح کے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو کئی کئی طرح کے مسائل کھڑے کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے یا ایک خاص فرقے کو مسیبت میں یا الجھن میں ڈالنے کی ان کی کوشش رہ دی ہے سپریم کورٹ نے جب بائیس تاریخ اگست کو ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ تین ٹرپل طلاق تین طلاق اگر کسی نے کہہ دیا تو یہ بے اثر ہو جائے گا تو اس کے بعد قانون بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ بے اثر ہو گیا تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے فوری طور پر یہ شیشن شروع ہوتی ہی جلدی جلدی میں یہ قانون بنایا اور اتنی جلدی یہ بنایا کہ اس کی اگر اندرونی چیزوں کو دیکھ جائے تو لگتا ہے یہ کہ یہ عورتوں کے فلا اور بیبوت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بھلائی کیلئے کر رہے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس قانون سے جو بنانا چاہتے تھے وہ اس کے ذریعے سے عورتوں کو سخترین نقصان پہنچے گا اور صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو نقصان پہنچے گا بلکہ میابیوی کے رشتوں کے اندر سخت درار آئے گا اور اس طرح کی چیزوں کو جلد بازی میں لیا ہے سیویل معاملہ تھا یہ اس سیویل معاملے کو انہوں نے کرمنل بنانے کی کوشش کی اور کرمنل بھی بنایا اس طرح جرم اس طرح قرار دیا کہ اس کے لئے تین سال کی سزا مقرر کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی اور اس کی بیوی نے اس کو جیل بھیجوا دیا اور ان کے کہنے کے مطابق وہ اس کی بیوی رہے گی تو اس کے تین سال تک وہ جب جیل میں رہے گا تو اس کے کھانے پینے اور اس کے رہنے سہنے کا یہ سب کا انظام اور ذمہ داری کس کی ہوگی اس کی کوئی وضاحت اس بل کے اندر نہیں ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے ساتھی ساتھی یہ ہے کہ جب تین سال کی سزا کاٹنے کے بعد وہ واپس آئے گا تو کیا جب آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیوی رہے گی تو ایسی حالت کے اندر ان دونوں کا رشتہ بلقرار اور بحال ہو سکے گا دونوں کے اندر سخت اختلاف رہے گا پھر یہ ہے کہ اس اختلاف کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ دونوں کے اندر محبت پیدا کریں تو آپ ڈھنٹے کے ذرے سے محبت تو پیدا نہیں کر سکتے تو اس طرح سے اس بل کو لا کر کے آپ چاہتے ہیں یہ کہ مسلمانوں کو ایک ملجھن میں ڈال دیں اسی لیے ان کی منشاہ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے لئے نہیں ملجھن پیدا کریں جلدی جلدی انہوں نے جل بازی کے اندر لوگ سباہ کے اندر اس بل کو پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو لوگ سباہ میں یہ بل پاس ہوا ہے یہ ایک اس دن ہماری ملک کے جمہوریت کا اور یہاں کے ملک کے آئین کے آئین کے لئے ایک سیادین تھا اس طریقے پر اس بل کو وہاں پیش کیا گیا اور جل بازی میں اس کو پاس کرنے کی کوشش کی اور اس کی منشاہ مجھے ایسی لگتی ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی ہم آج ہی اس بل کو پاس کر لیں اور اس کے ذریعے سے یہ خاص فرقہ اور خاص کمیٹیٹی کو ہم مسئیبت کے اندر ڈال دے لیکن یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ بل وہاں پر پیش ہو گیا جب پاس ہو گیا تو مجھے اس سے سخت صدبہ پہنچا اور میں بہت استراب ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بل کو راجعہ صبح میں پیش پاس ہو رہے نہ دیں فوراں ہی میں نے بات چیت کی اور بات چیت کر کے میں راجعہ کانگریس کے ذمہ داروں سے چونکہ کانگریس نے جو موقف اختیار کیا تھا لوگ سوا کے اندر وہ میں اس کا مخالف ہوں وہ نے سمرتن کیا تھا میں اس بل کا مخالف ہوں اس لیے میں نے فوراں راہل جی سے اور اسی طریقے پر غولانوی آزاز سے حمد پٹیل سے اور ملک ارجن کھرگی جی سے سندھیا جی سے اور بہت سے لوگوں سے کپل سپل صاحب سے اندر شرما سے ان سب لوگوں سے میں نے بات چیت کی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اٹھائیس تاریخ کو جو بل پاس ہو گیا ہے اس کے وحیث سے پورے ملک کے مسلمانوں میں سخت بھیچینی اور غم غصہ ہے اس لیے آپ فوری طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ اپنا موقف تبدیل کرے راجہ سوا میں اور راجہ سوا میں اس بل کو رکوانی کی کوشش کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری توجہ دلانے کے بعد ان کے اندر یہ تبدیلی آئی اور راجہ سوا کے اندر وہ نے مسلسل اس بل کی مخالفت کی دو روز کے بحث کے اندر بھی وہ اس کو نہیں پاس کرا سکے اور آج اس کو پارلیمنٹ ایرجون ہو گیا اور وہ بل رک گیا تو گویا کہ بل کو رکوانے میں کانگریس نے اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے میں نے کانگریس کے علاوہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی باتچیت کی تھی اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم لوگ سلیکٹ کمیٹی میں اس کو بھیجوانی کی کوشش کریں گے دو روز تو بحث ہوئی اور کہ بھی سلیکٹی میں بھیجا جا لیکن یہ تیار نہیں ہوئے اور آج انہوں نے اس بل پر کوئی بحث بھی نہیں کر آئی اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے انہوں نے ملتبی کر دیا اس طرح سے کانگریس نے اور کانگریس میں تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور اس کے بہت سے میرے دل کو ایک مسررت ہے اور خوشی ہے کہ ایک بہت بڑی مسئبت جو آنے والی تھی اس وقت فوری اس وقت مسئبت ٹل گئی اور وہ پارلیمنٹ میں آنے سے رکھ گیا جو ایک اہم سوال ہے اس وقت ہمارے بہت سارے ناظرین اس وقت فیس بک لائپ پر موجود ہیں اور الگ الگ سوالات بھی کر رہے ہیں آپ سے تو سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن جو ایک خاجب سے مرکز میں بی جے پی کی سرکار آئی تو وہ چاہے لف جہاد کے مسئلے پہ ہو گوکشی کے مسئلے پہ ہو یا اس طرح کے ابھی ترپل طلاق کا مسئلہ ہے یا اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے ذریعے کہیں نہ کہیں جو ہمارے ترقیاتی کام ہے مسلم عورتوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم کہیں نہ کہیں مسلم عورتوں کے حقوق کے لیے ہم خواہاں ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو جو اگر ان کے مطالبات یا جو بھی ہیں اس طرح کے خواتین اس کو اگر وہ لوگ واقعتاً ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے مسلم خواتین کے لیے جو اس طرح کے ہیں تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سرکار دیکھئے یہ تو کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم مسلم عورتوں کی مدد کر رہے ہیں مسئلہ جہاں تک ہے متلقہ عورتوں کا تو متلقہ عورتوں میں مسلمانوں کے مقالے پر غیر مسلموں میں بڑی تعداد ہے چاہیے تو یہ تھا ان کو کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی بات کرتے ان کے لیے بھی بات کرتے ان کو بھی انصاف دلاتے لیکن چونکہ ان کا مقصد انصاف دلانا نہیں ہے ان کا مقصد تو الجھانا ہے اگر انصافی دینا ان کا مقصد ہوتا تو زکیہ جعفری کو انصاف اب تک مل گیا ہوتا اگر انصاف ان کو دلانا ہوتا تو کوثر جہاں کو اب تک انصاف ملتا اور اسی طریقے پر فسادات کے اندر اور دوسرے معاقے پر عورتوں کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی ہے کبھی انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو فلاہ عورتوں کی فلاہ کے لیے ہم قدر اٹھا رہے ہیں یا ان کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے پر ہم عورتوں کو ایک ہمدردی حاصل کر لیں جو کہ ان کا مقصد سیاسی ہے اور اس کے ذریعے سے ایک تو یہ پولرائشن کرنا چاہتے ہیں ووٹ کا اور دوسرہ یہ ہے کہ مسئلہ عورتوں کے حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ اس بل کے سلسلے میں مسئلہ عورتوں میں 99 فیصد عورت ایسی ہیں کہ جو اس بل کے مخالف ہیں اس لیے ان کا ان کی منشاہ اس پر ہی پوری ہونے والی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی طریقے پر جیسے مختلف چیزوں پر یہ کرتے رہے کہ کبھی گوگشی کا مسئلہ اٹھا دیا کبھی لو جہت کا مسئلہ اٹھا دیا ابھی دیکھئے یو پی کے اندر مدارس کے اندر آپ چھٹیوں کا کر رہے ہیں اور کئی مدارس کے بچوں کا امتحان روک رہے ہیں تو اس طرح کے تمام چیزیں یہ ہر جہاں لارہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اوڈ ونگ بنا تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو کوئی حمدردی اور فلا نہیں ہے یہ سب ان کا مگرمش کا آسو ہے اور اس کے ذریعے سے یہ سیاسی فادہ اٹھانا چاہتے ہیں ایک چیز جو ہمارے بہت سارے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں حالات خراب ہونے دن با دن تو اپوزیشن کا جو ایک رول ہے کانگریس پارٹی کا خاص طور سے وہ کہیں نہ کہیں ایک اپنی جگہ ترپل طلاق کے مسئلے کو لے کر کہ انہوں نے لوگ صبح میں تو سستی دکھائے لیکن راج صبح میں آپ کی کوششوں کے بعد اور دیگر جو لیڈران ہیں ان کی توجہ کے بعد انہوں نے وہ رول ادا کیا جو واقعیتاً مسلمانوں کے لئے ہمدردی کہہ سکتے ہیں تو کیا آپ کی طرف سے پارٹی کی طرف سے جو دیگر مسلمانوں کے لئے مایوس کرنے والی خبریں ہیں اس سلسلے میں پارٹی کی طرف سے جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کو کس حد تک مطلب یہ جو حالات ہیں مستقل اس مایوسی سے نکلنے کے لئے مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرے مسلمان سیاسی اعتبارت سے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مستقبل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کنفیمز ہیں مسلمان کہ ہم کس کے ساتھ جائیں کس کے ساتھ نہ جائیں اور بہت زیادہ وہ تکلیف میں ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم کیا کریں تو ایسے حالات میں آپ خود ایک کانگریس کے نیشنل پارٹی کے ایم پی ہیں اور ایک علم دین ہیں تو ان حالات میں مسلمانوں کی پورے ہندوستانی مسلمانوں کی جو سیاسی رہنمائی ہے اسے اعتبار سے کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں مایس ہونے کی بات تو کبھی نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے ہم کو دو سطح پر کام کرنا پڑا گا جیسے ابھی کانگریس کا موقع خراب آیا تھا مخالب آیا تھا لیکن جب محنت کی گئی تو اس محنت کے نتیجے میں ان کا موقع تبدیل ہوا اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ راجہ صفحہ کے اندر اس بل کو رکوانے کی کوشش کی بلکہ اپنے ساتھ تمام اپوزیشن پارٹیو کو جوڑا اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو اور ان سے بات چیت کی جائے اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان کو جوڑ کر کے ہم ان کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ماحول ہندوستان کے اندر یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں میرا پیغام مسلمانوں کے لئے یہ ہے کہ اس وقت دو پہلو ہے ایک تو اس بل کا معاملہ ہے اس بل کے سلسلے میں تو اب یہ آج نہیں آیا اب چلا جاگا اگر سلیکٹ کمیٹی میں جاگا جہاں بھی جاگا اس کے لئے تو کوشش ہوتی رہے گی لیکن دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں بھی اس بات کی کوشش کریں کہ چونکہ یہ طلاق طلاق سلاسہ یہ ہمارے ہمی درست نہیں ہے اس لئے ہم کو کئی جہد سے کام کرنا چاہیے ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس سے واقف کرانا چاہیے کہ طلاق کی کیا شکل ہو اور کس طرح سے وہ طلاق دیں گے اس کے لئے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جگہ جگہ ہم سنٹر بنایں اور اس سنٹر کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو کی طلاق کے مسئلے پر حقوق زوجین کے مسئلے پر اور ان تمام مسئلے پر واقف کرائیں ہم تعلیم کے اندر بھی بچے اور بچوں کی تعلیم دیں اور تعلیم کے ساسات بھی ہم ان تمام چیزوں سے بھی ان کو واقف کرانے کی کوشش کریں ہم مساجد کے اندر جو جمعہ کو خدبہ ہوتا ہے جمعہ کے خدبہ کے ذریعے سے بھی ان چیزوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں اس طریقے پر اگر ہم اپنے حالات کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں اور ہم تعلیم کے ذریعے سے اور اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے اس ملک میں جیسے بھی حالات ہوں گے ان حالات کے اندر ہم یقینی طور پر اپنے دین کے ساتھ تشخص کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں تین طلاق کے سلسلے میں بہت سارے سا جو اس وقت فیس بک لائب پر ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو وہ بہت سارے ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ اس دن 28 دسمبر کو جو کچھ بھی ہوا وہ بہت مایوس کن دن تھا اس کے بعد یہ اچانک ایک ہی دن میں بل پیش کرنا پھر اس کے بعد اچانک بغیر کسی مطلب رد عمل اور کومنٹس کے اس بل کو پاس کرا لینا اس دن جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور اس پورے مسئلے کو راج سبھا میں رکوانے میں آپ کا بہت ہی اہم روح لہا کیونکہ آپ نے جو اپنی پارٹی ہے کاؤنگریز اس کے جو عالی کمان ہے دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے جو ایمپیز ہیں راج سبھا کے ان سے آپ نے براہ راست ملاقات کی ان سب حالات کو ایک اس طرح سے ملت اسلامیہ ایک جو بیچینی کی کیفیت میں تھی الحمدللہ وہ بیچینی دور تو ہوئی لیکن جو ایک کنفیوزن ہے جو جانبوچ کر کے بی جے پی نے ایسا کیا وہ کہیں نہ کہیں جو ایک عام لوگ بیچارے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں کبھی پارلیمنٹ کی کاروائی نہیں دیکھی ہے کیسے ہوا اچانک اس طرح کے حالات کیوں پیش آئے کیوں اجلت میں یہ بل پیش کیا گیا اور پھر ایک ہی دن میں بغیر کیا یہ اس طرح کا پہلے بھی ہوتا رہا ہے یا اس میں بی جے پی نے جانبوچ کے بہت اجلت پسندی کا مظاہرہ کیا دیکھیں یہ تو ان کا مقصد تھا وہ ایچاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی ہمیں یہ قانون بنائیں سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ 22 اگستی کو ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے شروع میں کہا بھی تھا کہ ہم کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اندر اندر فوری تیاری کی چونکہ ان کے سمجھ میں یہ آیا کہ ابھی بہت سے الیکشن ہونے والے ہیں بہت سے انتخابات ہونے والے ہیں اگر اس بل کو ہم بلاغ کے پاس کرا جاتے ہیں تو اس کے پاس کرانے سے ہم کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اوٹو کا پرلرائشن ہو جائے گا تو اس مقصد کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی پیش کریں دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہم لارہے ہیں تو مسلمانوں کو ہم اس پر الجا دیں گے اور الجا دیں گے تو وہ ترقی کے کاموں سے ہٹ کر کے انہی چیزوں میں وہ رہیں گے میں آپ محسوس کریے نا اگر عورتوں کی ترقیہین کو مقصود ہے تو یہ عورتوں کو ریزوروشن کیوں نہیں دیتے تعلیم میں ریزوروشن دیں ناگریوں میں ریزوروشن دیں ان تمام چیزوں میں ریزوروشن دیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورتوں کے تحفظ کا انتظام کریں ہمارے عورتوں کے ساتھ اور پورے ہندوستان کے عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی تحفظ کا کوئی کام ان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے عورتوں کو تحفظ دینا چاہیے عورتوں کو ریزوروشن دینا چاہیے اس کو اختیارات دینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھیں تو مقصد ان کا کسی کو نہ ترقی کرا رہا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو لگر کے ہم فرقہ پرستی کو ہم بڑھاوانے اور اس کے ذریعے سے موٹو کا پولرائشن کریں ایک طرف جو ہمارے ملک کے وزیراعظم ہے نیندر موڈی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم خواتین کے حق میں ہیں ان کے بہتری کے لیے سارے قانون بنانے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو یہاں ہندوستان میں ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم اور اس کے بعد طلاق کا جو ایشو ہے بہت کم ہے اور یہ چیزیں ہندووں میں بھی ہے بڑی تعداد میں خود وزیراعظم کی جو بیوی ہے وہ کس حالت میں ہے اور اس طرح کی بہت ساری ہماری جو ہندو بہنیں ہیں ہندو ماہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو تین طلاق کے بین کے بعد ان پر سزا لیکن ہندو جو اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ سوتیلا برطا ہو رہا ہے اس کے لیے کیا آپ لوگ کے طرف سے کوئی اپیل نہیں یا آپ لوگ کے طرف سے جو قانون بنانے کا کوئی مطالبہ ہے نہیں میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے دیکھیں یہ کسی کو کسی عورت کی ترقی یا اگر عورتوں کے ترقی کا مسئلہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے عورت ہیں بھئی طلاق کے معاملے کے اندر مسلمان کے ہاں طلاق تو سب سے زیادہ کم ہے دوسروں کے ہاں زیادہ ہے اب بھی تقریباً تیتالیس لاکھ ایسی عورتیں ہیں جن کی ازدواجی زندگی ان کے ہاں خراب ہیں اور تقریباً بیس لاکھ کے قریب عورتیں ہیں جو ان کے ہاں طلاق کے مسئلہ جھیل نہیں ہیں تو اگر مقصود ہوتا تو سب کے لیے کرتے ہیں لیکن مقصود ان کا کسی کے لیے کرنا نہیں ہے مقصود تو ان کا یہی ہے کہ کسی نے کسی طرح سے ہم مسلمانوں کو جن میں مبتلا کر رہے ہیں اس وقت میرا بس آخری سوال بہت سارے سوالوں کا آپ نے جباب دیا ایک اس وقت جو ہمارے جو نوجوان ہیں بڑی تعداد وہ آپ کو سن رہے ہیں ایک تو میرا ایک ان سب کے طرف سے ایک اپیل ہے کہ وہ سیاسی اعتبار سے ہو ہماری جو جماعتیں ہیں ملی ہیں سماجی ہیں فلاہی ہیں جو بھی جماعتیں ہیں کہیں نہ کہیں کیا نہیں لگتا ہے آپ کو جو موجودہ باصلاحیت نوجوان ہیں اس کو کہیں نہ کہیں مواقع دینا چاہیے تاکہ وہ ملت کے لیے ملک کے لیے سماج کے لیے بہتر کام کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تعلیم کی وجہ سے نہ ملنے کے وجہ سے یا کسی نہ کسی حالات کی وجہ سے مایوسی کے شکار ہیں تو نوجوان اور مایوسی کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیر لہا ہے تو اس مایوسی کو روکنے کے لیے آپ ہمارے نوجوانوں سے کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ وہی قوم زندہ رہتی ہیں جو قوم نفع بخش بن جاتی ہیں قرآن کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے یہ جو جھاگ ہے یہ جھاگ نفع بخش نہیں ہے اس لیے اپنا وجود کھو دیتا ہے لیکن وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں وہ ہمیں جانتی ہے تو اس ملک کے اندر ہم کو نفع بخش بننے کی ضرورت ہے اور نفع بخش بننے کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس تعلیم ہو تربیت ہو اور ہمارا اچھا کردار ہو اگر ہمارا اچھا کردار ہوگا ہمارے اندر اچھی تعلیم ہوگی تو اچھی تعلیم اور اچھی کردار کی وجہ سے ہم اس ملک کی ضرورت بن جائیں گے اور جس دن ہم اس ملک کی ضرورت بن جائیں گے تو جو مخالفین ہمارے خلاف اس طرح کی چیزیں اٹھا رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے سامنے گردن شکارے پر مجبور ہو جائیں گے اس لئے میں چاہوں گا کہ مایس ہی کیا شکار رہو بلکہ آپ نے آپ کو بڑھائیں محنت کریں اندر سے ہم اگر مضبوط ہو گئے تو باہر کی کوئی طاقت ہمیں برباد نہیں کر سکیں بس آخری سوال ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں مسلم پرسنلہ ہے شریعت میں مداخلت کی سلسلے میں بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ایسے میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ جو شرعی معاملے کو دیکھتی ہے اس کی جو موجودہ سرگرمیاں ہے یا ترپل طلاق کو لے کے اسے بابری مسجد کا مسئلہ ہے اور بھی دوسرے اسوز میں وہ پارٹی ہے تو کیا بورٹ کی جو موجودہ سرگرمیاں ہے اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بورٹ آج بھی اور جب سے بورٹ کا وجود ہوا ہے اس وقت سے شریع مسلم کے اندر جب بھی اس طرح کی کوئی بات آئی ہے ہر موقع پر بورٹ نے بہتی دانشمندانہ قدم اٹھایا ہے اور بہتی آہم فیصلے کیے ہیں اور اسی وجہ سے آج بھی پورے ہندوستان کے اندر مسلم پرسنلہ بورٹ ایک محتبر ادارہ ہے حضرت مہانا رابی صاحب رامد برکاتہم حضرت مہانا ولی رحمانی صاحب اور بورٹ کے تمام یہ تمام کے تمام لوگ چاہے طلاق کا مسئلہ ہو چاہے جو بھی مسئلہ ہو شریعت ان تمام مسئلوں کے اندر قانونی لڑائی لڑنا اس کے لیے ماہور سازی کرنا پھر مسلمانوں کو اس کے لیے توجہ دلانا کہ مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کے اندر بہتر کام کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کے طرف سے اسی طرح سے کام ہوگا صحیح رہنمائی کر رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ سلام آلے